جو آدل بادشاہ ہے یا آدل حکمران ہے جو یہ باب کے ساتھ قدر سکتا ہے اسی بھلا دارہ سکتا ہے نمبر دو روزہ دار کی سوال جس پر افتاری کے بطور جوا سکتا ہے نمبر تین مظلوم کے بعد جس پر اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے آج محسینیہ میں ظلم ہے چیچینیہ میں ہو رہا ہے تو سموں میں ہو رہا ہے کہ سمیر میں ہو رہا ہے کہ بل میں جہاں سا کہوں گا کہ پورا آدمی اقزام ہو رہا ہے اس مظلوم کی دعائیں اس کا قبول ہوگی کیونکہ آبرا روایہ کا مظلوم کی دعا بڑی جلدی اور پاسداری یہ اللہ کا لزام ہے امتوں کی تاریخ اس کی جو اقائی ہے وہ دن ہفتے مہینے سال نہیں ہوتے صدیہ ہوتی ہیں اس لیے امتوں کے حالات جو ہیں ان کے بننے بگڑنے میں وقت لگتا ہے اور امت اگر پوری مظلوم ہے تو اس علوم کی دعا کے قبول ہونے میں بھی اور قبولیت کے ظہور میں بھی خاصا وقت لگتا ہے یہ وقت سمجھیں کہ حضرات کی دعائیں رائے گا جائیں نہیں انشاءاللہ ہر مظلوم کی دعا قبول ہوگی اور مجھے جس طرح سے یہ یقین ہے کہ آج دوپہر کا وقت آئے گا اور نصف النہار کے بعد سورج مغرق کی طرف دھلے گا زہر کا وقت آئے گا اثر کا وقت آئے گا اسی طرح سے مجھے یہ بھی یقین ہے ان کے دعا قبول ہوں گی بس ان دعاوں کی قبولیت کے زریعہ اللہ کس کو بناتے ہیں بس ایک دعا اور کریں کہ ان دعاوں کی قبولیت کے زریعہ ہم بنیں بس اتنی جساری محنت ہے اور یہی سارا انتحان ہے رضا میرا پر آئے رضا پر آئے رضا پر آئے پیر طریقت پر آئے جائے دیئے کسی شخص کو مرشد یا پیر طریقت کے طور پر اختیار کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ جائز ہے ضروری ہے لیکن آنکھیں کھول کے یہ تو وہ طریقہ ہے جو اس وقت دنیا میں رائج ہے میں آپ سے ایک بات ارس کروں کہ جو مرشد ہوتے ہیں ان کی ہاتھ پہ بیعت کر لینا آسان نہیں ہوتا وہ جو مرشد پھڑنا وہ پھڑائی نہیں دیتے وہ پکڑائی نہیں دیتے آسان میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر حمید اللہ مدد ذل مولانی کے لیے دعا کریں وہ بیمار ہیں اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ پچانوے ورد کے خرید پھڑی ہے نوے بس پہلے وہ نوے بس کی عمر کے تھے پانچ سال پہلے وہ یہاں آئے میں نے ان کی اتنی منتیں کی کہ مجھے آپ بیعت کر لیں اتنی میں نے منتیں کی ان کے ساتھ وقت گزارا ان کو بہت خرید سے دیکھا پتہ انہوں نے کیا جواب دیا کہلنے کے بیٹھ کرنی ہے میں نے کہا ہاں کہلنے کے پھر اس طرح سے بیٹھتے رہیں گے جیسے میں چاہوں گا میں نے کہا ہاں پھر باتنے میں تمہارے ہاتھ سے بیٹھ کروں گا ایسے قاتل کر کیا کرے کوئی کہتے ہیں میں تصنف تکلف نہیں کر رہا ہوں اب کیا کریں گے آپ وہ شخص جو اس وقت میری نظر میں عالم اسلام میں سب سے بڑا روحانی پیش ہوا ہے جس کے ہاتھ پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لکھو انسان اسلام قبول کر چکے ہیں جنیا میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے کی جو ہے نسبت وہ فرانس میں نہیں بچوں کچھ نبھالیں بیٹھے یہ سب سے بڑی نسبت جو ہے وہ فرانس میں سب سے زیادہ جرجے جو ہے وہ فرانس میں مسجدیں بنی ہیں اور شخص کی اگر ذاتی زندگی اگر آپ حال سن لیں نوے برس کی عمر میں وہ شخص ایسے مکان میں رہتا تھا جس کا صرف ایک کمرہ تھا وہی ایک کمرہ لائیڈری ٹرائنگ روم بیڈروم کچھ سب کچھ وہی ہے ایک اور نوی منزل پہ لفٹ نہیں ریڈ لفٹ کے کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے نوی منزل اتر کے اس کو آ رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی سواری اپنے پاس نہیں ٹیوب میں سفر کرتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں ایسا پیر ملے تو پھڑ لیں اور دبے پیر تو بہت ملیں گے گدیوں والے تو بہت ملیں گے گھوڑے شاہ تو بہت ملیں گے ان سے اللہ کی پناہ میں آئے رشوت کے بارے میں سوال ہے آپ کے نمالے میں کوئی اپنا جائز کام اور جائز حق لینا بھی رشوت کے رہے میں بھی اور مضبوط کیا جاتا ہے اور اس کے مطلب اور کوئی دیا جاتا ہے دیکھیں جی عظیمت تو یہ ہے کہ رشوت کسی حال میں نہ دی جائے عظیمت تو یہی ہے نقصان دیا جائے اور رخصان کو اللہ کے ذمہ ڈال دیا جائے اللہ تعالیٰ پورا کرے لیکن یہ علماء نے رخصت دی ہے اجازت دی ہے بہت مسئلہ ایسا ہے جس سے کہ اسی وقت ہی پڑ گئے پورا کاروبار بیٹھنے کا اندیشہ ہو جان کا خطرہ دے لیں اچھا یہ ایک لمبا سوال ہے لیکن میں پڑھ دیتا ہوں میرا بچپن کا دوست جس کا سید دھرانے سے تعلق ہے اور اس وقت چیک ریپبلک میں رہائش پذیر ہے مندج جائے سوال آپ کے درست دوابات نہ ملنے کی وجہ سے جماعت احمدیہ مرزائی میں شامل ہو گیا ہے نمبر ایک وفات مسیح نمبر دو زہور امام مہدی نمبر تین یاجوج ماجوج نمبر چار دجال نمبر پانچ ختم نبوت برائے مہربانی قرآن و حدیث کے روشن میں وضاحت فرما دیجئے کہ مندج جائبالا سوالات کے صحیح جوابات کیا ہیں عید الازحا کے موقع پر وہ پاکستان آیا ہوا تھا جماعت میں شامل ہونے کی اور وجوہات کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی کہتا ہے کہ نبی آخر زمان حضرت اونسلسل نے یہ اشارہ دیا ہے کہ میری امت میں بہتر فرقے بن جائیں گے اور ان میں ایک جماعت بھی ہوگی اور وہی جماعت جنتی لوگوں کی ہوگی ختم نبوت کے حوالے سے وہ یہ وضاحت کرتا ہے کہ نئی شریعت کے ساتھ نیا نبی نہیں آئے گا بلکہ پہلے سے موجود شریعت کو عمل کروانے کے لئے نبی آ سکتا ہے اچھا جی آ گیا تو اس نے شریعت کو عمل کروانی ہے میری بات تو یہ ہے کہ جس مقصد کی تحت یہ نبی صاحب تشریف لائے ہیں جو بھی وہ مقصد بتاتے ہیں میں یہ پوچھتا ہوں انہوں نے وہ مقصد پورا کیا ہے ہو گیا ان کی ہاتھوں سے شریعت آ گئی ان کی ہاتھوں سے دین نافذ ہو گیا یا جب تک وہ مردود زندہ رہا اس نے اس سے امار کو ساتھ کو سہارہ دیتا رہا وہ شخص اور انگریج حکومت کا وہ ایک کل پرزہ بن کے رہا وہ اس نے لکھا ہے خود لکھا ہے تاج برطانیہ کو ملکہ محزمہ ملکہ وکٹوریہ کو لکھا ہے اسے کہ میں آپ کا خود کاشتہ پودا ہوں نبی یوں لکھا کرتے ہیں یہ نبی کی زبان ہوتی کہ وقت کے سب سے بڑے ظالم کو یہ کہا جائے کہ میں تمہارا خود کاشتہ پودا ہوں مجھے یہ لوگ دیکھو اکھارڈ ہے میری حفاظت کرو میں نے حکومت برطانیہ کی قائد میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اس سے پچاس الماریاں بھری جا سکتی ہیں یہ نبی کی عبان ہے یہ لکھ ایامت کے مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کی غلامی کو قرار رکھے باقی رہے ہیں یہ بات ہیں یہ مسائل کو اتنے اہم نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی شک قادیانی ہو جائے قادیانی ہونے کے جو اصل وہ جغات ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں ہیں وہ ہم جانتے ہیں مجھ سے کہا گیا میں اپنی بات کہہ رہا ہوں پر مجھے مرزا انہ سحمد نے کہا جو پڑ پوتا ہے اس وقت بھی زندہ ہے مرزا صاحب کا کہ ہمارے پاس آجو ہم تمہیں یہ 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 دیں گے اور اتنا بڑا لالچ تھا وہ جو کہ سچی بات ہے کہ ہمارے تصور جسے کام ہوتا ہے تو دنیا میں وہ ایک لالچ دیتے ہیں وہ اور ان کے پاس اتنے فنڈز ہیں اور ان کے پاس اتنے ذرائع وسائل ہیں جو ہمارے ہاں کسی عام دیندار نسان کو معیصر نہیں ہوتے یہ ہے ساری مصیبت کسی شخص سے پوچھیں کہ قاضیانی بننے کے بعد تمہیں کچھ نہیں ملا وہاں سے انہوں نے تمہاری طور پر دنیاوی طور پر تمہاری کوئی مدد نہیں کی ہے اس لیے یہ سوالات جو ہیں مفاد مسیح ہو یا ظہور امام مہدی حجر میشہ مر گئے نہیں مرے اس کا قاضیانی مردود سے کیا تعلق ہے دجال آئے گا نہیں آئے گا یہاں آئے گا وہاں آئے گا اس کا قاضیانیت سے کیا تعلق ہے تھی کتنی ارائلیونٹ بات ہے یادود ماجود کون ہیں کہا ہیں کب آئیں گے کیسے آئیں گے کیا کریں گے اس کا برزائیت سے کیا تعلق ہے حضور کی ختم نبوت حضور کے خاتم نبیین ہونے یا نہ ہونے سے یادود ماجود کا کیا تعلق ہے یہ ظہور امام مہدی یا حضر عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ختم نبوت سے ہاں ختم نبوت اپنی ذکر پر ایک موضوع ہے اس کو غور سے پڑھنا اور سمجھنا چاہئیے آپ فرمایے کہ آج سمجھنا چاہئے کیا کریں گے اس کا برزائیت سے پڑھیں گے اس کا برزائی اٹھا رہے کا ہندوانہ تعلق ہے اس کا اقصہ سمجھنا چاہئیے اس کا اقصہ سمجھنے چاہئیے وہ کہتے ہیں اس کا ضروری تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نے جواب نہ دیا ہو بہت شروعوں نے جواب دیا ہے جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں تحریق احیاء علوم الدین کے حوالے سے میں نے جواب دیا ہے کہ فنڈمنٹلزم تو اس زمانی کی اصلاح ہے یہ زمانے میں ریسان اٹھا ہے اور زمانے میں چرچ نے یہ اصلاح ایجاد کی ہے کہ سیل جو ریلیجن فرم دنیا خلال بائی سیل جو ریلیجن فرم دنیا خلال بائی مسلم این ایسی ویفلوسفی یہ اس زمانی کا نعرا ہے یہ سب باتیں ہم کہہ چکے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کے خلاف ایک تحریک چلا دی جاتی ہے تو وہ یک طرفہ کارروائی ہوتی ہے وہ کوئی افہام اور تفہین کی بات نہیں ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں ہے یا ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے جب وہ ایک آپ کے خلاف انہوں نے ایک محاق کھول دیا ہے تو وہ یک طرفہ کارروائی آپ جو کہتے رہے ہیں کہتے رہے ہیں پورا جیوش پریس جو ہے پورا ویسٹرن پریس جو ہے وہ آپ کو کہتا رہے گا آپ جو بھی چاہیں کہیں کہلیں آپ کے پاس میڈیا نہیں ہے آپ کے پاس کوئی بھی ذرائب نہیں ہے کہ آپ بات کو اس موثل انداز میں دنیا تک پہنچا سکیں جیسے وہ پہنچا رہے ہیں وہ پہنچائے جائیں گے ہمیں کوئی دائم ملے سیاہ کرنے کے لئے بلکل کرنا چاہیے ہمارے پاس انٹرنیت کا ایک نظام ہونا چاہیے ٹی وی کا نظام ہونا چاہیے ہمارے پاس سارا انٹرنیت یہاں ایک اہم بات ہے یہاں ایک اہم بات ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ وقت ہی سب سے بڑی ضرورت ہے اسلام کو جیسا کہ وہ ہے ایس اٹیس حکمت کے ساتھ سائیٹیفک انداز میں پیش کرنا یہ وقت ہی سب سے بڑی ضرورت ہے اور اس میں ہم کوئی تاہی کرنا اس میں اتنی بڑی کوئی تاہی ہو رہی ہے کہ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خود یہاں سے جو مولی شاہبان برامت کیے گئے ہیں باہر امریکہ میں انگلینڈ میں یورپ میں کینیڈا میں جس طرح کی وہ وہاں پہ یعوی گوئی کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں اور جس طرح کی وہ وہاں جا کے انہوں نے پھر وہی سیکٹیرینزم کا سارا ایک خراب شروع کر دیا ہے اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے اگر اسلام کو اس کی اساسیات کے ساتھ اس کی بنیادیں اور اس کا جو صحیح بنیادی اس کی جو روح ہے اور فلسفہ ہے وہ صحیح شکل میں پیش کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے پہلے مغرب جزئے اسلام قبول کر لے جاؤ اس میں ہماری پکڑ ہو جائے گی میں یہ بتا دوں یہ بات ہی ہے ہم نے اس معاملے میں بہت کو تاہی کیا اسلام کو صحیح شکل میں پیش کرنا جو ہے اس میں ہم بہت کو تاہی کر رہے ہیں اور یہ وہ کام ہے کہ میرے خیال ہے کہ ہمیں سب کچھ چھوڑ کے اسی میں لگ جانا چاہیے اسلام کو ٹھیک رہے سمجھیں اور اس کو پرارٹائیز کریں کہ پرارٹی کیا ہے پہلے کونسی بات کرنی ہے بعد میں کونسی بات کرنی ہے یعنی میرے سامنے ایسے افسوس واقعات پیش آئے کہ محل اس سے انچار انجینئر میرے سامنے اسلام قبول کرنے ہیں ایک مہینہ تک میری ان سے بات ہوتی رہی میں قرآن اور انجین سے ان کو بہت کچھ سیکھتا سکھاتا پڑھتا پڑھاتا رہا اب بیٹھوں یہ بتاتے ہوں ابھی شرماتی ہے یہ سعودی عربات ہے آخر ایک دن وہ تحف ہو گیا ان کا جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں میں نے کہا تم کانا نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا گیا وہ آگئے اب وہ میں نے کچھ دوستوں کو پڑھیا ان کے انتظار میں تھا کہ وہ بھی آجائے تو سب پسامنے بیٹھ کے ان کو کل میں شہدت پڑھا دوں اب وہ چند منٹ کی یوں ذرا سی پجابی سے اک چک کہتے ہیں وہ ہو گئی میں نے ایک ٹیلی فون آگیا لانگ ڈیسٹرس پہ اور وہ میرے کمرے میں نہیں آرہا تھا وہ غلطی سے دوسرے کمرے میں آرہا تھا تو یوں ذرا سی چلا گیا اول لانگ ڈیسٹرس کال بھی لمبی ہو گئی پندرہ میں لے تھا اب میں واپس آیا تو ایک بزرگ مبلغ تشریف ہزتے تھے اور وہ چاروں ایجیلی ہر غائب میں ان کے انتظار کر رہا ہوں وہ چاروں چاروں نہیں آئے تو ان بزرگ سے میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی ان سے کل گفتگو ہوئی کہنے ہوں ایسے ہلکی پھلکی ہوئی کچھ مسائل میں نے ان کو بتایا تو ان کو مسائل ہے وہ تو ان میں خطنہ سے بھی کچھ مسائل بتایا انہوں نے جان کسے لے گئے آپ جان دیجئے جار رہے ہیں مسائل کو اسے پیان کیوں گے لیکن وہ ان کو بجانے کی کھا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے یا تم وہ بیان کرو لیکن اس کا وقت تو آنے دو ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم اس پر تحقیق کرو کہ حضور کتنے بچر تھے اور کتنے نور تھے ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم ایک فیتہ لے لو اور فیتے سے ناپو کے حضور کا علم غیب کتنا تھا یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں ہمارے مسائل تو یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ اسلام کا مقصد کیا ہے اور یار تم برباد ہو رہے ہو اس دنیا میں تم ذرید ہو رہے ہو دیکھو اسلام میں آ جاؤ ام میں آ جاؤ گے حضور کا نامہ کیا تھا آپ کا نام مبارک جو تھا اس کے آپ کے ہر خط میں ایک جملہ ہوتا تھا کہ اسلم تسلم اسلام قبول کر لو سلامتی پا جاؤ گے اور تمہیں سلامتی حاصل نہیں ہے تم ایک دہشت گردی کا شکار ہو تم خوف و حراسل میں مبتلا ہو تم قتل ہو رہے ہو تم لٹ رہے ہو تم برباد ہو رہے ہو آؤ ہم تمہیں سلامتی کا راستہ پلے چلیں یہاں سے بات شروع کرو تم اور ان کو سلامتی کا راستہ دکھاتے چلے جاؤ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی جو ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو یہ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے یعنی میں معافی چاہتا ہوں کہ دین کے بارے میں معلومات تو لوگوں نے بہت سے اکٹھی کر لی بہت سے لوگوں نے اکٹھی کر لی لیکن وہ ایک جنگ یارڈ ہے ان کا دماغ ایک کبار خانہ ہے اور اس کبار خانے میں جو چیز نظر آتی ہے اٹھا کے سامنے کے سامنے پھینک دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ میں نے یہ میرے سامنے واقعہ ہوا اور میں نے سر پیٹ لیا اور میں نے کہا بزرگ دکیڑے وقت آگئے تھے تمہیں کس نے بلائے تھا یہاں پہ اس لیے تم آئے تھے آج کی طرح نہیں یہ مسئلہ بیان کرنا تھا یہ مسئلہ تمہیں ستین ماہ کے بعد بیان کرتے جب وہ ایمان کے نشے میں سرشار ہو جاتا پھر تو پورے جسم کو بھی اللہ کے راستے میں وہ زبخ کرانی کو تیار ہوتا آج تمہیں یہ کیا بیان کر دیا میں اس بات سے متفق ہوں اور میں آپ سے صحیح کہتا ہوں کہ اپنا جان مال سب کچھ لٹا دیں اس راستے میں کہ دین کو اپنی صحیح شکل میں حکمت کے ساتھ یعنی جو سوزو نے فرمایا نا بشارت دیتے ہوئے نفرت دلاتے ہوئے نہیں اس کو عذاب دکھاتے ہوئے نہیں ہم لگا ہوا ہر جگر ٹکٹی کے بنیوں کو پڑھ رہے ہیں ادھر ہاتھ کٹا پڑا ہے ادھر ہاتھ کٹا پڑا ہے ادھر سنگ ساگ ہوا پڑا ہے انسان ادھر سنگ ساگ ہوا پڑا ہے انسان اسلام کا تمہیں نفشہ بنائے ہوا ہے ہم مار رہے ہیں ہر جہاد ہو رہا ادھر قتل ہو گیا ادھر قتل ہو گیا دشتگردی ہو گئی وہ بھائی یہ آخری شکل ہے یہ مجبوری کی شکل ہے معزوری کی شکل ہے یہ ابتداء نہیں ہے یہ انتہا ہے بالکل یہاں سے تغیر کرتے ہو اس لیے دین کی جو ہم تبلیغ کر رہے ہیں اس میں سچی بات ہے ہم بہت انسائنٹیفک ترین کا اختیار کر رہے ہیں اور اس میں ایک بہت بڑی ضرورت ہے ایسی اکیڈیمی کی جو علماء کی تربیت کرے ہیں میں معافی چاہتا ہوں جو علماء کو راستہ بتائے کہ دیکھو حضرت جی پہلے یہ بات نہیں کرنے یہ ایک ترتیب ہے حضور نے اس ترتیب سے گفتگو فرمائی ہے اس طریب سے آپ نے یہیے اقدامات کی ہیں پہلا قدم دوسرا قدم تیسرا قدم اور یہ سیریہ ہیں پہلی سیری پہ پہلے قدم رکھو گے آخری سیری پہ جمپ کرنے کی کوشش نہ کرو کمر کے بل گرو گے تم اس لیے ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ خود اہلِ علم کے ساتھ بیٹھ کے دردمندی کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہوئے ان کی عزت و اکرام کرتے ہوئے ہم پہلے اہلِ علم کو اس طرف لائیں کہ دیکھو دین پھیلانے کا راستہ یہ ہے طریقہ یہ ہے سنت اور حکیمانہ طریقہ سائنٹیفک طریقہ یہ ہے اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یوں ایک مشروم گروت کی طرح سے نہیں اس سے نقصان ہو رہا ہے اور بعض انپڑھ لوگ دین سے بے بہرہ لوگ جب فورن کنٹریز میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو الکی سیری باتیں کر کے آ جاتے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے ان کے سوالات کا یہاں سے جماعتیں چلی جاتی ہیں انپڑھ لوگوں کی تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ غلامی کیا ہے تمہارے ہم یہ لونڈیاں کیا ہوتی ہیں انشلام میں یہ ہاتھ کیوں کاٹتے ہو یہ گردنیں کیوں کاٹتے ہو یہ سنگسار کیوں کرتے ہو یہ بس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے اگر وہاں گئے ہو تو پھر جواب چیز کے جاؤ پھر یہ کہتا ہے کہ ہمارے رسول نے یہ حکم دیا کہ گردنیں کاٹ دو یہ جواب کافی نہیں ہے اللہ نے کہا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا کرو یہ کافی نہیں ہے پھر ہاتھ کاٹنیں کی پوری کہانی سناؤ اس کی پوری مسئلہ تو اس کا پورا فائدہ بتاؤ فلوسفی سمجھاؤ اس کی کافر اس کے بغیر تمہاری بات نہیں مانے گا یہ اکھاڑے میں اتر کے آئے ہو تو پھر تیاری کر کے آؤ ہسامنے ہیوی ویٹ اگر تم ہسامنے چمپین کھڑا ہوا ہے تو پھر ہیوی ویٹ مند کے جاؤ پھر انپڑھ آدمی ہوتے ہوئے اپنے حق تبلیغ ادا نہ فرماؤ خاموش رہا ہو دوسیل آدھے ہو دنیا کے جہاں بھی اسلامی محالت ہیں موسیقی 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 سعودی عرب میں اٹھی ہیں سعودی عرب میں زیادہ نہیں کوئی بیس ہزار کے قریب بیس ہزار کے قریب علماء قید میں ہیں جس سعودی عرب میں اور اب میں جب جاتا ہوں تو لوگ مجھے مبارک بات دیتے ہیں کہ شکر کرو تم یہاں سے نکل گئے شام میں عراف میں خود ایران میں بات یہ ہے کہ ہر جگہ اور سب سے بڑھ کے الجیلیہ میں آپ دیکھیں کہ وہ تو ایسا انہوں نے موجزہ وہاں اللہ کی طرف سے ہو گیا جو کہیں اور نہیں ہوا الیکشن کے راستے سے اسلامی جماعت آگئی زیادہ سے زیادہ یہ ہوسکتا تھا نا الیکشن کے راستے سے جو اسلامی شریعت نافذ کرنے والے ہیں وہ برسل اے خدار آگئے جا لوگ نے مارش اللہ لگا دیا ہے آؤ بھیوں آچے ہو تو یوں سے ہی اور ان کو زبا کر دیا بات یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی سابشے ہیں اور اس میں اس کا حل ایک ہے یہی ایک حل ہے کہ تیادت فراہم کی اور چند لوگ ایسے تیار کر دیے جائیں اور چند لوگ کافی ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دوں چند لوگ کافی ہوتے ہیں چند لوگ ایسے تیار کر دیے جانے جن کا کونسپٹ اسلام کے بارے میں کلیئر ہو میں آپ سے صرف کہتا ہوں کہ جب میں سعودی عرب سے پشاور میں آ رہا تھا اور مجھے کہا جا رہا تھا کہ ایک 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 ایڈمی ہے جو یونیورسٹی بن رہی ہے وہاں آپ کو جا کے پڑھانا ہے تو میں یہ موازنہ کر رہا تھا کہ یار میں حرمین کی زمین کو چھوڑ کے وہاں جا رہا ہوں اور وہاں چند لوگ طالب علم ہوں گے طالب علم حاصل کریں گے پتہ ہی ان سے آگے کیا بنے کیا نہ بنے کبھی یہ تصور میں نہیں تھا کہ یہ چند دیڑ سو دو سو تین سو طالب علم یہ طالبان بن جائیں گے اس کا ہمیں کوئی تصوری نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی طاقت اچانک بن جائے گی اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا ہم اس طرح ان کو عربی پڑھاتے رہے ان کو قرآن و حدیث پڑھاتے رہے دو تین سال کی لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کہیں سے کام لینا چاہتا ہے تو پھر وہ ہماری توقع سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے میری نظر میں اس وقت سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ علماء کا ایک بہت بڑا گروپ ایک قیادت فراہم کی جائے جو دین کو صحیح انداز میں خود سمجھ رہے ہو اسلام کی معلومات کے لیے ان کا دماغ جو ہے وہ ایک جنگ کی آڑنا ہو مرتب معلومات ہو ان میں ایک ترتیب ہو تہذیب ہو اور اس کے ساتھ وہ دنیا کے سامن نہایت سائنٹیفک انداز میں اسلام پیش کر دیں اگر یہ ہو گیا تو مغرب سے مجھے توقع ہے کہ مغرب کو حق کی اتنی پیاس ہے اور وہ اپنے نظام میں اپنی زندگی سے اپنے مولاد سے اپنے تعیش سے اپنے ناچ گانے سے اپنی شرابوں اور جوے سے وہ اس قدر تنگ آ چکے ہیں کہ ان میں جو شخص مسلمان ہوتا ہے نا وہ اللہ کی قسم ہم سے اچھا مسلمان ہوتا ہے اس کی نمازیں ہم سے بہتر ہوتی ہیں اس کے روزیں ہم سے بہتر ہوتے ہیں اس کی زکاة اس کا ہم سے بہتر ہوتا ہے اس کی بیوی کا پردہ ہماری بیویوں سے بہتر ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ایک طلب لے کے آتا ہے لیکن آپ اس لیے کوئی راستہ تو دیں آپ ذرا اپڈیکٹیولی اور ایک یونیورسل انداز میں آپ معقول انداز میں گفتگو تو کریں وہ نہیں ہو رہی ہے اس لیے آپ لوگ جو ہیں جو آپ میں سے اہل خیر ہیں وہ ایسے ادارے قائم کریں ایسی اکیڈیمیز قائم کریں انٹرنیٹ پہ ایسے لوگوں کو بٹھائیں جو یہ کام کریں اور دنیا تک یہ پیغام پہنچیں پرفیوم اور شراب کی بوتل کو ایک طرف اکھیں مہرم اور سفر میں لوگ شادیاں اور امینیاں وغیرہ یا کوئی خوشی کی طرح کی منقب نہیں کرتے اسی شرع میں کوئی گنجائش ہے بلکو گنجائش ہے یا جی آپ نے بند کیا ہوا ہے شریعت میں شادی سے کبھی نہیں روکا گیا کر سکتے ہیں جب چاہیں کر سکتے ہیں اشرا کے دن بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی اکاوٹ نہیں ہے اور کوئی دن کی وجہ سے آپ شادیاں نہیں کرتے ہیں انہوں نے کر لیتی کیسی یا نہیں تھی سات آج مہرم کو تو انہوں نے شادیاں کی ہیں آپس میں کی ہیں تو اس لیے یہ ممانعت نہیں ہے باقی یہ ہے کہ آپ فتنہ سے اور شر سے بجھنا چاہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے اگر سود کے کاموں میں کسی قسمی شمولیت بھی حرام ہے تو کیا بینک کی ملازمت بھی حرام ہے ہم وہاں اس کے حرام ہونے میں کیا شک ہے لیکن یہ ہے کہ فارغ رہنا اس کے بھی جیادہ حرام ہے یومِ عرفہ کے بارے میں بھی بتائیں کہ وہ تو ہر جگہ آپ ہی ایک ہی جن ہوگا یا فرق ہوگا اس دن کے روزے کے بارے میں بھی بتائیں یومِ عرفہ کو روزہ رکھا جا سکتا ہے لیکن بات سوقحہ کے نزدیک اس میں کراہت ہے حاجیوں کے لیے عام لوگوں کے لیے تو کوئی کراہت نہیں یومِ عرفہ کو روزہ رکھنا چاہیے ایسے یہ آشورہ کا روزہ بھی دسویں نامی گیارویں یہ تینوں روزے رکھے جا سکتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے کس نے طلاق دی اگر بتا دوں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا کیا فائدہ ہو اور اگر پتا نہ ہو تو کیا نقصان ہوگا اس کے ایسے سوال کو غیر ضروری سوال کہتے ہیں اور یہ سوال جو ہے یہ جنگ یارڈ کا حصہ ہوگا یہ ہماری پراریٹی اس میں نہیں آتا اسی لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ ایک مبلغ کو دین کے طالب علم کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ پراریٹیس کرے پراریٹیس کو فکس کرے کون سی بات پوچھنے کی ہے یہ کون امام ابنیقہ کی مجلس میں ایک صاحب طالب علم آکر بیٹھنے رہتے تھے وچھا رہے وہ کبھی سوال نہیں کرتے تھے امام صاحب نے ایک جو نفس سے پوچھا کہ یا تمہیں کبھی سوال نہیں کیا اس نے کہا کہ کروں گا بائندہ تو ایک دن وہ روزے پہ بحث ہو رہی تھی اسٹار کے وقت پہ ہو رہی تھی تو وہ آن جنا سوال کرتے ہیں کہ یا باب مجھے کسی تن سورج غروب نہ ہو تو پھر کیا کریں پھر کس وقت اسٹار کریں آپ نے کہا تم ٹھیک ہی تھے جہاں تم تھے تم ٹھیک ہی تھے سوال نہیں کر رہے تھے تمہارا وہی مقام درست تھا آپ ایسے ہی دوسرا سوال بھی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں نماز کے ذکر کتنی بار ہے اب بھئی گرنا پڑے گا کمپیوٹر کے لڑیے سے فرص کیجئے سات سو مرتبے ہیں فرص کیجئے چھے سو مرتبے ہیں یار ایک مرتبے بھی آجاتا تو اللہ کا کہنا ایک مرتبے تھوڑا تھا کیا فرق پڑتا ہے اس سے ایک ہی مرتبے اگر اللہ حکم دے رہے یا چھے سو مرتبے حکم دے تو حکم تو اللہ کا ہی ہے اب القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کونیت ہے اس کے رکھنے کی ممانیت ہے کیا قاسم بھی نہیں رکھ سکتے قاسم رکھ سکتے ہیں قاسم نام رکھ سکتے ہیں ہمانے اکثر لوگ اپنے کسی عزیز کی وفاعت کے بعد کل زمراد دستان چاہرے مغارد کے شما کرتے ہیں یار یہ سوال حرمت پہ کریں گے اور حرمت پہ میں وہی ایک گواب آپ کو دوں گا یہ پہلیہ کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے اور چہلن کے بعد میں میں آپ کو واقعہ بھی سنا چکا ہوں اب اس سے زیادہ اور کیا سنا ہوں میں ڈاکٹر ندیم ہے ہیدر آباد میں میرے دوست ہیں جیسے کسی کا جی چاہے تو میرے تیلی فون نمبر ان سے لے لیں اور ان سے فون پر بات کر لیں انہوں نے ایک مجھے مجھے ہماری میڈیکل اسوسییشن ہے اس کا وہاں بہت بڑا شمینار تھا انہوں نے جلسہ تھا بلایا ہے مجھے تو ہیدر آباد میں گیا اور قیام میرا کچھ گھنٹوں کے لیے ڈاکٹر ندیم صاحب کے گھر میں تھا ڈاکٹر ندیم صاحب نے میری ملاقات اپنے ایک کمپاؤنڈر سے کروائی جو ہندو تھا اور انہوں نے اس ملاقات کے بعد مجھے ایک واقعہ سنایا صرف وہ سننے اور آئندہ یہ سوال نہ کریں اس مجلس میں اس لیے کہ یہ واقعہ میں بار بار نہیں سناؤں گا اس کا والد فوت ہو گیا ہندو کا اس نے چھٹی لے لی چلا گیا نیڑ مہینے بعد اس نے پھر چھٹی مانگی میرے والد کا چہلم ہے تو ڈاکٹر ندیم اس کو ڈھانٹا کہ یار تم چھٹی کے لیے اس نے بے ایمانی کیوں کرتے ہو اب وہ چھٹی ہے ایک مرد میں میں نے تمہیں دے جی تو ویسے چھٹی لے رہے چہلم بے ایمانی چیزے تو ڈاکٹر ندیم مجھے کہتے ہیں کہ اس نے یہ میری ساری باتیں سن کے مجھے بڑے تھنے دل میں کہتا ہے کہ داکٹر بات یہ ہے آپ نے مجھے ڈانٹیا اچھا کیا آپ نے اور آپ نے یہ دی کہہ لیا کہ یہ چھٹی مسلمانوں میں ہوتا ہے جن دعا میں نہیں ہوتا اور میں غلط مطالبہ کر رہا ہوں اور چھٹی لے رہا ہوں اب آپ ایسا کریں کہ کل یا پرسوں آپ قرآن مجید اور احادیث کی کتابیں لے آئیں اور اس میں کہیں ایک جگہ آپ چہلم کا حکم دکھا دیں اور میں گیتہ لے کے آ رہا ہوں کل اپنی دوسری مذہبی کتابیں لے کے آ رہا ہوں میں آپ کو دس دکھے چہلم کا حکم اپنے ہاں دکھا دیتا ہوں اور وہ لے آیا اور اس کے ہاں چہلم کو حکم لکھا ہوا تھا ہندو مذہب میں مجھے کہا تھا تم دکھاؤ کہاں قرآن میں عدیث میں اور پھر اس نے کہاں کہ ہماری باتیں چورا کے بھی ہو اور ہمیں بے ایمان بھی کیسے ہو آپ نے غور فرما جیے اس بات سے اور جب ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اپنے جین پر تم کہتے ہو کہ ہندو مطفرانیت اسلام ہے ہمیں بے ایمان بناتے ہو جبکہ تم نے اپنے اسلام میں ہماری باتیں شامل کر رکھی ہیں یہ چہلم کا واقعہ ہے اسی پہ بھی آپ وہ یارویں بھی بارویں بھی تیرویں بھی ساری پیار کر لیں فرمائیں اسی طرح میں نے یاد آیا یہ اس کے لئے مقبولہ سکھوں میں چاہتے ہیں وہ تو اپنا باہر میں جاند کالوں جس میں جب لوگ جمع ہوئے تھا اسے لکھاو آلا کہ سکھوں کے رسم دسما میں لوگ سارے جمع ہوئے ہیں ان کے سکھوں کے رسم دسما میں لوگ سارے جمع ہوئے ہیں ان کے سکھوں کے رسم دسما ہے محرک ان باتوں کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس معاملے میں ہم بہت زیادت کرنا سٹاک ایکچینج میں سمایہ کاری کے بارے میں کچھ سمایہ کاری تو ہر جگہ کی گا سکتی ہے سٹاک ایکچینج میں بھی صرف آو آپ جو ہسے ہیں وہ کسی نہیں ہے وہ کسی کاروبار تو نہیں کر رہی بس کسی سی بات اگر بیٹا بیٹا لیکن ہم اس کو صدیت میں اپنا نام دے سکتے ہیں اس سے کیا کہ دنیا سے بھی باہر ہو تو آپ اپنا نام باپ کی جگہ پہ نہیں لاسکتے ہیں آپ اس کو اپنا متبنہ مو بیٹا کہہ سکتے ہیں لیکن نام نہیں دیا جا سکتا ہے آپ کی اس میں کیا کہتے ہیں وہ وراثت میں وہ شریک نہیں ہوسکتا آپ جبا کر سکتے ہیں اس کی خدمت کر سکتے ہیں لیکن شرع ہی طور پر وہ آپ کا بیٹا نہیں ہوسکتا میں نے کسی جگہ سے کوئی چیز اٹھائی ہے جو میری نہیں ہے مبارک ہو جی ان لوگوں کا جن کی یہ چیز ہے مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے میں وہ چیز واپس کیسے کروں مجھے وہ چیز خود واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے ہائے اٹھاتے ہوئے شرم نہیں آئی ہے واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے واپس کر دیں اور اللہ کے نام پر شرم نہ کریں ان سے کہیں کہ غلط اس سے آگئی ہے یہ واپس کرتا ہوں کیا دعا قنوط اللہم اِنَا نَسْتَعِينَ جہاں سے مہانہ پانچ ہزار روپے منافع مل رہا ہے ماشاءاللہ جو بمشکل اخراجات کے لیے پورا ہوتا ہے آپ بھی فرمایی کہ آئے اس دو لاکھ پر زکاة پر ہوگی جبکہ ان خاتون کے پاس سال بھر اور کچھ نہیں بچتا پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ لگا ہے مہانہ پانچ ہزار مل رہا ہے تو یہ منافع نہیں ہے صورت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ زکاة ہر مال پر ہوتی ہے حرام مال پر نہیں ہوتی ہے بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اقیقے کے گھر والے خود نہیں کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں کوئی مانت نہیں ہے شادی کے وقت میری بیوی کا حق کے مہر دس ہزار روپے اندر طلب مقرر ہوا تھا لیکن میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں یہ رقم یکمشت ادا کر سکوں کیا میں یہ رقم ہر صورت میں ادا کرنے کے پابند ہوں یا اگر میں اپنی زندگی میں یہ رقم ادا نہ کر سکوں تو مجھوڑ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا بس یہ ہے وہ بات جس کی میں کچھ دیر پہلے گفتگو کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں پراریٹیز فکس نہیں ہیں اب وہ مخلوق جس نے خطاب خطبہ نکاح پڑھا اس کو اتنی عقل اور علم اور تمیز نہیں تھی کہ وہ اس موقع پہ بتاتا کہ یہ عند الطلب کوئی چیز نہیں ہوگی اور حق کے مہر نکاح سے پہلے کیا جاتا ہے مرنے سے پہلے نہیں نکاح سے پہلے اب یہ تو پوچھنے ہیں کہ مرنے تک اگر میں نہ دے سکوں تو مجھوڑ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا یہاں یہ کانسپٹ ہو دین کے بارے میں کہ آپ نے ساری زندگی حرام کرتے ہوئے بیوی سے گزارت دی اور آپ پوچھیں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا آپ کو یہ پتہ نہیں کہ آپ کا نکاح صادق بھی ہوا یا نہیں ہوا ہے آپ پوچھیں گناہ تو نہیں ہوگا عزیزان اگرامیں خدا سے ڈریں اور اللہ کے دین کے ساتھ یہ کھیل نہ کریں یہ بے توجہ ہی نہ کریں اللہ کے دین کو سمجھیں اور اس کی جو بہت اہم باتیں ہیں ان کو اہم رتبہ دیں نکاح صحیح معنوں میں نہیں ہوتا ہے جب تک کہ حق المہر کا معاملہ صحیح طور پر تیہ نہ ہو ادا نہ ہو اور یہاں پہ یہ ایک بات میں یہ بھی بتا دوں بعضوں حق المہر ماف کروا لیتے ہیں کبھی ماف نہیں ہوتا وہ طبیلی ہے لیچاری پیار میں کسی شکل میں ماف کر دے حق المہر ماف نہیں ہوتا اور بعض ایسے بغیرت ہوتے ہیں جو پہلی رات یہی منتیں شروع کر دیتے ہیں اور اب میں شرعی طور پر فتوہ دے دوں کہ اگر بیوی نے آپ کو لکھ کے دے دیا ہے کہ حق المہر میں ماف کرتی ہوں لکھ کے دینے کے باوجود وہ جب تاہے حق المہر کا مطالبہ کر سکتی ہے اور اپنی سحریر کو منسوخ کر سکتی ہے تو دوستو اللہ سے دھرو اتنا حق المہر آپ کیوں لکھتے ہیں جو آپ ادا نہ کر سکیں اور حق المہر ادا کیے بغیر آپ دینی سے کیسے قربت کرتے ہیں یہ غلط بات ہے ان باتوں کو شیخنے سکھانا ہمارا فرض ہے ہمارے علماء کبھتے ہیں آج سوال ہے زیادہ ہو گئے آپ نے دوستیر کے موقع پر تمہایا تھا کہ جانس کے موقع پر جانا ہے وہ جو صرف بغنی آئے گی انہیں کیسے قربت کر رہے گا جو گھروں میں اتنا چاہتے ہیں جو گھروں میں اتنا چاہتے ہیں اور پہلے ہی آپ نے کہا ہمارا جی سلام جاغبانی کو قسم کرنے چلیا ہے لیکن جو باندیاں اور یہ جو باندیاں صرف ان لوگوں میں سے ہوتی تھی جو حملہ آور عورتیں ہوں ایسے نہیں کہ گھروں سے پکڑ کے باندیاں بنا لی وہ جائز نہیں بال نوچنے والی اور نتوانے والی دونوں پر اللہ کی لانت ہے اگر شوہر کی خوشی کی خاطر کرے تو پھر یا کوئی اور مجبوری تو یہ حسن کی زبائش لی کیا حکم ہے ہر حال میں حرام ہے اللہ کی تخلیق پر اراضی رہنا چاہیے اور میں یہ سر کے بالوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں بعض خواتین کو بیماری ہوتی ہے اور اس مرض کے نتیجے میں چہرے پر بال آ جاتے ہیں یہ عام صورتحال نہیں ہے یہ مرض ہے اس کا مسئلہ اور ہوگی اس کی ممانعت نہیں ہوگی سفر کے بغیر نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا دیکھئے یہ سفر کے بغیر جمع کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے سفر میں جائز ہاں جی میں نے خیالے باقی سوالات باہت نہیں کرتا اس لوگ انتظار بھی کر رہے ہیں اللہم صلی علیہ شیرنا محمد وعلیہ شیرنا محمد وعالیہ شیرنا محمد وعالیہ واقینا فی الدنيا حسنا وفی الاخیرہ حسنا واقینا عذابنا اللہم اندہا آفازو بند حب留 اللہ ح perfectly ربنا دقبل لنا اندن تشمی علیہ وتبعلینا اندن تضرواع والرحیم وصل اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ